خدا اور محبر ڈرامے کی آنے والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے سکندر کی والدہوں کے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بابا سرکار نے جو باتیں ان سے کہیں تھی وہ سچ تھی لیکن اس وقت انہوں نے بابا سرکار کی باتوں پر گور نہ کیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ اسی درگاہ میں جاتی ہیں تو وہ بابا سائن سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے اشاروں میں سب کچھ سمجھاتے رہے لیکن میں کچھ بھی سمجھ نہ پائی اپنے بیٹے کو روک ہی نہ پائی اگر میں اپنے بیٹے کو وہ سفر کرنے سے روک لے دی تو آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا بابا سائن آگے سے کہیں گے کہ ہم میں جو کچھ کہوں گا تمہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا سب کچھ گواہ بیٹھو اس طرح سکندر اور اس کی والدہ آئے روز اس درگاہ میں آئیں گے جہاں پر سکندر کی ملاقات فرہا سے ہو جائے گی فرہا کو اس حالت میں دے کر سکندر پہچان جائے گا کہ فرہا کسی کی محبت میں دیوانہ ہو کر یہاں آیا ہے سکندر فرہا سے کہے گا کہ تم میں پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا کہ تم کسی کی محبت میں دیوانے ہو کر یہاں پر آئے ہو جس پر فرہا کہے گا کہ یہ دیوانگی ہے ہی ایسی چیز کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی کیفیت بیان بھی نہیں کی جا سکتی سکندر یہ نہیں جانتا کہ فرہا جس سے محبت کرتا ہے وہ تیمور کی بیوی ہے